سوال یہ ہے کہ ایک مسکین ہے جو پندرہ بیس ہزار روپیہ کماتا ہے پچیس تیس ہزار روپیہ کماتا ہے تو اس کے خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی اس کی کم ہے تو وہ فطرانہ کہاں سے نکالے گا وہ خود مستحق ہے وہ خود مستحق ہے وہ دوسروں سے لے گا دوسروں سے لے گا اور اس لیے ہوئے میں سے اپنا پھر نکالے گا دوسروں سے لے گا فطرانہ اور جب اس کے پاس آئے گا اس میں سے پھر یہ اپنا بھی نکالے گا اور یہ بھی بات ذہن میں رکھی ہے کہ یہ جو پیشاور لوگ ہیں نا یہ بھی غلط ہیں یہ بھی درست نہیں ہے کہ ان کا کام ہوتا ہے اکٹھا کرنا عام دور پر اتنا ہی ہوتا ہے ایک بندے نے فطرانہ دے لی ہے ٹھیک ہے اب سارے ہی اگر ایک کو دیتے جائیں گے تو وہ تو اکاؤنٹ کھلوائے گا اپنا جا کے بات سمجھے کہ نہیں تو یہ تمام مساکین کے اندر تقسیم کرنا ہے ایک ہی بندے کو نہیں دینا تو جب اس کے پاس جائے گا لوگوں کا تو وہ اس میں سے اپنا بھی تھوڑا سا نکال دے گا اس کو کسی نے دیا چاول کے اعتبار سے وہ اپنا گندم کے اعتبار سے نکال دے کہ گندم دو کلو سو گرام میری بن جائے گی ایک سو دس روپے کی ایک سو بیس روپے کی بس اس حساب سے وہ چار سو پانچ روپے جو بنتا وہ نکال دے جتنے بھی اس کے بیوی بچوں کا جو بنے گا اس کے اعتبار سے وہ نکال دے